ہلو ورل میرا نام انہال احمد تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاو بلوکچین ورکس بلوکچین کا مکینیزم کس طرح کام کر رہا ہے جو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ بلوکچین کا مکینیزم کس طرح کام کر رہا ہے تو خود با خود ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بلوکچین اتنی سیکیور کیوں ہیں کیا وجہ ہے اسی تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اہم بات کر لیتے ہیں اس ریپوزیٹری کا لنک آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائے گا آپ نے جو ہے اس ریپوزیٹری کو اسٹارٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک بک مارک بن جائے آپ کے گٹ اپ پہ تاکہ آپ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں فولو کر سکیں میں اس کو ایڈٹ کرتا جا رہا ہوں جون جون کورس آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو میں ایڈٹ کرتا جا رہا ہوں تو اس کے اندر ہم مزید جو ہے چیزیں ایڈٹ کرتے چلے آئیں گے اچھا جہاں جس سائٹ سے میں آپ کو آج ڈیمو دکھاؤں گا اس کا لنک یہ رہا یہ جو ڈیمو ہے یہ کام کرتا ہے پروف آف ورک پہ یہ پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک یہ کیا ہوتا ہے ہم یہ آگے کی ویڈیو میں بھی بات کریں گے ابھی شورٹلی بات کر لیتے ہیں کہ جو بلوک چین کا مکینیزہ میں وہ کنسیسنس الگوریثم پہ کام کرتا ہے کنسیسنس الگوریثم کنسیسنس سے کیا مراد ہے اتفا کے رائے کہ کس طرح بہت سارے لوگوں میں اتفا کے رائے قائم کی جائے تو اس کے الگوریثم سے بہت سارے جس میں سے دو جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے پروف آف ورک اور پروف آف اسٹیک جو بٹکوائن کی بلوک چین ہے اور جو ایتھیریم کی بلوک چین ہے یاد رہے یہ دونوں الگ الگ بلوک چین ہے تو بٹکوائن کی بلوک چین اور ایتھیریم کی بلوک چین پروف آف ورک پہ ہی کام کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ایتھینیم کی بلوک چین کنورڈ ہونے جا رہی ہے پروف آف اسٹیک میں تو ہمیں پروف آف اسٹیک کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ میں نے ویڈیو کا لنک دیا ہوا یہاں پہ یہاں سے آپ پروف آف اسٹیک کو سمجھ لیں گے اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جب آپ یہ پروف آف ورک کو سمجھ لیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی مائننگ کیا تھی یہ سب چیزیں کیا تھی تو پروف آف اسٹیک کو بھی آپ آرام سے سمجھ لیں گے ساتھ ہی میں میں نے یہاں پہ یاپیس کے لوگ کی ویڈیو شیئر کیے کہ کس طرح یاپیس کے لوگ بلوک چین کا استعمال کرتے تھے سینہ بس سینہ وہ ٹرانزیکشن کرتے تھے تو یہ بھی کافی اہم ویڈیو دیں یہ آپ کے لئے میں ہومورک چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے اسے دیکھ لیجئے گا اب آ جاتے ہیں بلوک چین کی ڈیمو پہ یہاں پر بھی دو ویڈیو ہیں جو میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا وہ ان دو ویڈیوز میں بھی کر کے دکھایا گیا ہے تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیٹیل میں انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے چلتے آگے سب سے پہلے یہ یہاں پہ جائیں گے ہم ہیش کے اندر اس کے لئے ہمیں سمجھنا ہوگا ہیش کیا ہوتا ہے کافی ٹائم لے رہا ہے چلیں ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ ایک ڈیگرام ہے ہیش ہیش فنکشن کی ہیش فنکشن کی تین پروپرڈیز ہیں نمبر ایک جو بھی ڈیٹا ہے اس کے اندر ہم پٹ کریں گے وہ ڈیجیٹل سگنیچر ڈیجیٹل ڈیٹا کا سگنیچر کلاتا ہے یا تھم پرنٹ کلاتا ہے ہم تھم پرنٹ کیوں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ہم تھم پرنٹ کیوں کہتے ہیں جیسے اگر میں ہوں نحال کا تھم پرنٹ الگ ہوگا میرے بھائی کا تھم پرنٹ الگ ہوگا تو سب کا تھم پرنٹ یونیک ہوتا ہے تو ہیش کو ہم کسی بھی چیز کا اگر ہیش ہوگا تو ہم اسے کہنے کہ یہ اس چیز کا تھم پرنٹ ہے یا اس چیز کی سگنیچر ہے کیوں کیونکہ کسی اور کا ہیش ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اگر یہ فاکس لکھا ہے تو فاکس کا ہیش یہ بنے گا اسی طرح یہ اگر ایک لائن لکھئے تو اس کا ہیش یہ بنے گا تو یہ دون یہ والا ہیش کبھی بھی کسی اور دوسرے ہیش کے برابر نہیں ہوگا یہ ہمیشہ یونیک ہوگا فاکس کا ہیش یونیک ہوگا اب یہاں جیسے اگر یہاں پہ لکھ دوں نحال تو یہاں پہ یہ جو ہیش بنائی ہے ہمیشہ میں سو سال بعد بھی آگے ہاں لکھوں گا نحال تو یہاں ہے اس کا ہیش یہی بنے گا چینج نہیں ہوگا تو ہیش ہمیشہ یونیک ہوتا ہے ہر ڈیٹا کا اس وجہ سے ہیش کو ہم ڈیجیٹل ڈیٹا کا سگنیچر یا تھم پرنٹ مانتے ہیں نمبر ون پروپرٹی تو یہ ہوگی نمبر ٹو پروپرٹی کے ہیش فنکشن جو ہے وہ irreversible ہے ون وے فنکشن کلاتا ہے ون وے فنکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیٹا سے یہ ہیش فنکشن تو جنریٹ کر لیا مطلب ہے لیکن آپ اس ہیش سوری ہیش جنریٹ کر لیا یہ ہیش فنکشن ہے ہیش فنکشن کے اندر آپ نے یہ جو ہیش یوز ہو رہا ہے ہماری بلوک چین میں اسے چھے ٹو فیفٹی سکس ہے اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ایک کیکیک بھی یوز ہوتا ہے لیکن ابھی فیلال اسے چھے ٹو فیفٹی سکس یہ فنکشن کا نام ہے اس کے اندر جب آپ ڈیٹا ڈالیں گے تو آپ کو آؤٹ پوٹ میں یہ ملے گا یہ کیا ہے یہ اس ڈیٹا کا ہیش ہے اس اس کو ہم اس ڈیٹا کا فنگر پرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا سگنیچر بھی کہہ سکتے ہیں اچھا یہ ون وے کیسے ہے ون وے ایسے ہے کہ آپ نے اس ڈیٹا سے یہ تو بنا لیا ہیش لیکن آپ اس ڈیٹا سے یہ ڈیٹا نہیں بنا سکتے تو یہ پروپرٹی نمبر 2 ہے ہیش فنکشن کی کہ ڈیٹا ڈیٹا سے ہیش فنکشن جو ہے ون وے ہوتا ہے آپ ڈیٹا سے ہیش جنرائٹ کر سکتے ہیں لیکن ہیش سے ڈیٹا دوبارہ جنرائٹ نہیں کر سکتے تو یہ پروپرٹی نمبر 2 پروپرٹی نمبر 3 یہ ہے کہ یہاں پہ میں چاہیے پانچ الفہ بیٹس کا ورڈ لکھوں یا میں یہاں پوری کتاب لکھ دوں ہیش کی جو کونٹیٹی ہے جو اس کے نمبر آف کریکٹرز ہیں یہ ریمین سیم ریمین کونسٹنٹ یہ نہ گٹیں گے یا نہ بڑھیں گے چاہیے آپ یہاں پوری کتاب لکھ دیں کچھ بھی لکھ دیں اس کی کونٹیٹی سیم رہے گی اس کے نمبر آف کریکٹرز چینج نہیں ہوں گے اس کی لینٹھ سیم رہے گی تو تین پروپرٹیز میں نے بتائی کہ ہیش جو ہے کسی بھی ڈیجیٹل ڈیٹا کا سکھنے چاہ رہے یا تھم پرنٹ ہے نمبر 2 کہ یہ ایر ریورزی بل ہے یعنی ون وے فنکشن ہے ڈیٹا سے ہیش تو جنرائٹ ہو جائے گا لیکن ہیش سے ڈیٹا دوبارہ جنرائٹ نہیں ہو سکتا پروپرٹی نمبر 3 کہ میں یہاں پہ چاہے ایک کریکٹر لکھوں چاہے میں پوری کتاب لکھ دوں ہیش کی جو لینٹھ ہے وہ چینج نہیں ہوگی تو یہ تھی ہیش کی بات آگے چلتے ہیں بلوک کے اوپر ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بلوک جو ہے کس طرح بلوک کے اندر کام ہوتا ہے تو کچھ دیکھ لیتے ہیں بلوک کے اندر یہ بلوک نمبر ہے یہ نونس ہے نونس سمپل ایک نمبر ہوتا ہے کوئی بھی آپ نمبر لینے نونس اس کو کہیں گے ہم یہ ڈیٹا کی فیلڈ ہے یہ اس پورے بلوک کا ہیش ہے پورے بلوک کا میں نے کہا پورے بلوک کا ہیش ہے ٹھیک ہے تو اب بلوک چین کے اندر یہ کام کس طرح کرتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی تو یہ خالی ہے نا جب کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ ہو گئی ایک ٹرانزیکشن نحال کے نام سے اب بلوک چین ساری نوٹس کو کہے گی کہ آپ ایک پزل سالف کرو کیا کہا میں نے پزل سالف کرو پزل کیا ہو جو یہ ڈیمو ہے اس کے اندر پزل لیا گیا ہے کہ اگر میں یہ مٹا دوں تو یہ دیکھیں چار زیرو آنے چاہیے جب یہ چار زیرو شروع میں آئیں گے تو یہ بلوک گرین ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے لیکن اگر یہ نہیں آتا کوئی بھی اس میں چینج آتا ہے بلوک کے اندر تو یہ لال ہوئی آتا ہے کہتا ہے کہ بھئی اس کا پزل سالف نہیں ہوگا تو جب بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو بلوک چین کا الگوریتم گنسیسنس الگوریتم جو میں نے کہا تھا پروف آف ورک یہ ساری نوٹس کو بولتا ہے چلو بھائی اس ڈیٹا کو پزل سالف کرو پزل کیا ہوگا کہ اس ڈیٹا میں ایسے نونس یہاں پہ بناو ایسے نونس یہاں پہ لکھو کہ جب اس نونس کو اس ڈیٹا کے ساتھ ملائے جائے تو ایسا ہیش جنریٹ ہو جس کے شروع میں چار زیرو آتے ہو جس کے شروع میں چار زیرو آتے ہو تو ساری کی ساری نوٹس اس ٹرانزیکشن کو ویریفائر کرنے میں پزل سالف کرنے میں لگ جاتی ہے یہ کیوں لگ جاتی ہے اس کی بات آگے ہم کرتے ہیں تو وہ کس طرح پزل کو سالف کرتی ہے وہ پہلے یہاں لکھتی ہے پھر یہاں ہیش میں دیکھتی ہے کہ بھئی یہاں پہ چار زیرو نہیں ہے شروع میں پھر وہ ٹو لکھتی ہے پھر وہ تھری لکھتی ہے پھر وہ فور لکھتی ہے اس طرح وہ کرتے 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 بہت سارے نمبرز جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہیش کو چیک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ چار زیرو آتے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے اس کے لیے کتنی زیادہ کمپیوٹیشن ریکوائیڈ ہے ایک ہیش کو جنریٹ کرنے کے لیے تو مائنرز کیا کر رہے ہوتے ہیں مائنرز یہی کر رہے ہوتے ہیں پزل سالف کر رہے ہوتے ہیں ایسا نوز دھوننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ڈیٹا کے ساتھ ملایا جائے تو ایک ہیسا ہیش جنریٹ ہو جو بلوک چین کے پزل کو سالف کر سکے اس اگزیمپل میں جو پزل لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ ہیش کے آگے چار زی رہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اصل بلوک چین میں وہ کوئی بھی پزل دے سکتی ہے کسی بھی کسی ڈیفیکلٹی کا جیسے چار ونو یا دو ونو دو زیرو تو وہ اس کے حساب سے خود ہی رینڈم لی یہ چلتا رہتا ہے بلوک چین کے اندر ابھی فیلال اگزیم کے لیے چار زیرو آنچے تو میں مائن کا جب بٹن دماؤں گا تو یہ پہلے یہاں ون دالے گا ٹو دالے گا تری دالے گا اس طرح یہ کرتے 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 ایسا نمبر ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہے جس کے آگے جو ہے چار زیرو آ جائے تو اب یہ دیکھیں اس نے یہ اس نونس پر پروف کیا کہ یہ نونس جب آیا تو یہاں پہ چار زیرو آ گئے تو یہ بلوک ویریفائی ہو گیا یعنی اس ڈیٹا کے ساتھ یہ نونس ملایا اس نے سارے نمبرز تلاش کرے اور اس نے دیکھا کہ یہ نمبر کے ساتھ چار زیرو آ رہا ہے تو یہ بلوک ویریفائی ہو گیا تو اسی کو ہم مائننگ کہتے ہیں اس کو آگے تھوڑا اور مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں یہ آگے ہم بلوک چین میں یہ دیکھیں یہ بلوک چین ہے یعنی ایک نوڈ کے اوپر یہ سارے بلوکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب یہاں پہ تو پانچ ہیں لیکن یہ بہت سارے ہیں کیونکہ جب سے بلوک چین منی ہے جب سے اب تک بہت سارے بلوکس بن چکے تو جو پہلا بلوک ہے اس کا پریویس ایڈریس زیرو ہوتا ہے ایسے بلوک کو ہم جینیسز بلوک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جینیسز بلوک ایسے ہی مائنڈ کے لئے قویس کے لئے ابھی کام آ سکتا ہے اچھا یہ بلوک نمبر ٹو ہے یہ اس بلوک سے کس طرح کنیکٹ ہے کہ جو اس کا حیش ہے وہ اس کے پریویس بلوک میں ہے اور جو اس کا حیش ہے وہ اس کے پریویس بلوک میں ہے اب اگر کوئی بندہ کوئی نوڈ اگر چاہے کہ بھائی میں بیس سے ڈیٹا چینج کر دوں ابھی تو فیلال یہاں ڈیٹا نہیں لگا لیکن ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ یہاں ڈیٹا لکھا ہے اور یہ پوری کی جو بلوک چین ہے یہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے صحیح سیو ہوئی ہے یہ ویریفائی ہوئی ہے کوئی بندہ آتا ہے بیس سے بولتا ہے بھائی میں نا یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں میں نے یہاں پہ بلوک کو چینج کر دیتا تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس نے یہ جیسے ہی یہ بلوک اس نے چینج کیا تو اس کے بعد کے سارے بلوک جو ہے ان ویریفائی ہو گیا کیوں کیونکہ یہاں پہ جو ہیش تھا وہ ان پہ صحیح بلکل ویلیوٹی چار زیرو آئے ہوئے تھے یہاں میں اگر اس کو مٹا کے دکھاؤں آپ کو تو دیکھیں یہاں پہ بھی چار زیرو ہیں پھر یہاں پہ بھی چار زیرو ہیں یہاں پہ بھی چار زیرو ہیں سب نے پیزل کیونکہ پہلے سول کیا ہوا تھا پرانے والے ڈیٹا میں ہم سپوز کریں کہ اس میں پہلے بھی کوئی ڈیٹا لکھا ہوا تھا اب کسی نے یہاں پہ چینج کیا تو اس نے نانس تو چینج کیا نہیں تو یہ ہیش اس کا پریویس ہیش تو صحیح ہے کیونکہ یہ پہلے والے بلوک کا لیکن آگے والے ہیش یہ والا ہیش خراب ہوا تو اس سے آگے والے سارے ہیش خراب ہو گئے اور سارے کے سارے بلوک ان ویریفائیول ہو گئے اب یہ نوٹ کیا کرے گی یہ نوٹ بولے گی چلو بھائی میں اس کو نا اس بلوک کو مائن کر لیتی ہوں یعنی میں ایسا نانس جھون لیتی ہوں جو اس ڈیٹا کے ساتھ مل کے ایسا ہیش جنریٹ کرتے جس کے آگے چار زیرو ہیں تو چلو بھائی وہ یہ کر لے گی لیکن اب یہاں پہ تو اس کو چار بلوک سیف کرنے پڑھنے سیٹ کرنے پڑھیں گے یعنی وہ اس کو مائن کرے گی یہ دیکھیں اس نے اس کو ویریفائی کر لیا لیکن اس نے اس کو تو ویریفائی کر لیا چار زیرو یہاں تو آگے لیکن یہاں پہ اس کا ہیش بھی چینج ہے تو اب اس کو بھی اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا اس طرح اس کو پانچوں کے پانچ جو ہیں بلوک سوری پانچ تو نہیں پیلے گا تو تو سہی ہے پیلے والا یعنی وہ جتنا پرانے بلوک میں جایا گا نا اتنا زیادہ اس کو مائننگ کرنی پڑے گی تو وہ یہ بھی مائن کرے گا پھر وہ یہ بھی مائن کرے گا تو اس کو بہت زیادہ کمپیوٹیشن لگانی پڑے گی چلیں مان لیتے ہیں کہ اگر وہ یہ تو کر لیتا ہے جو نوڈ ہے ایک نوڈ ابھی ایک نوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نوڈ کے اندر جتنی بھی بلوک چین تھی اس نے ایک ایک بلوک کو پکڑ کے سارے نونس چینج کر دی یعنی سارے نونس ایسے لیا ہے جس میں اس کی بلوک چین ویریفائی ہو رہی تھی اور سب کے ہیش جو ہے آگے اس کے پزل سولپ کر رہے تھے اس نے یہ کر دیا لیکن اب آگے چلتے ہیں اب یہ پیئر اے کا مطلب ہے یہ دیکھیں ڈسٹریبوٹی بلوک چین پیئر اے پیئر اے کا مطلب نوڈ ہے نوڈ بھی اور یہ نوڈ سی اب ایک بندہ اگر یہاں بیچ سے چینج کر بھی دے مثال کے طور پر ایک نوڈ ہے اس کو لالچ آگئی اس نے مثال کے طور پر یہاں کچھ لکھا ہوا تھا اس نے بولا بھئی یہ نہیں اس کی جگہ یہ ہے اس نے بولا میں اپنے پاس تو چینج کر سکتا ہوں میرے پاس تو ساری کی سارے بلوک چین کا ڈیٹا پڑا ہوئے تو میں اپنے پاس چینج کر لیتا ہوں تو اس نے یہ مائن پزل سولپ کرنا شروع کیا خود سے اپنے پاس سے پزل سولپ کرنا شروع کیا اس کو بلوک چین نے کہا نہیں ہے لیکن کیونکہ اس نے چینج کیا ڈیٹا تو یہ خود سے اپنے پاس پزل سولپ کر رہا ہے تو خود سے سولپ کر کے اس نے اس کو بھی سیٹ کرے گا اور وہ ساتھی ساتھ اس کو بھی سیٹ کرے گا اب جو وہ ان دونوں کو سیٹ کر لے گا تو یہ ساری کی ساری بلوک چین کی کوپی آگے بڑھے گی یہ دیکھیں یہ ویریفائی ہو گیا اس کے بعد والا بھی اس کو ویریفائی کرنا پڑے گا اب یہ والی جو پوری بلوک چین ہے یعنی یہ سارے بلوکس ہیں یہ آگے پاس کرے گا اس والی نوڈ بی کو نوڈ بی کے پاس جب آئے گا کہ بھائی اس والی بلوک چین کے اندر تو میرے پاس یہ والے ہیش نہیں ہے یعنی اس کے جو دوسرا بلوک ہے یا ساری چوتا بلوک ہے اس کا ہیش کچھ اور ہے اور میرا ہیش کچھ اور ہے دیکھیں یہاں پہ چار زیرو ون ٹو ہے اور یہاں پہ چار زیرو ایٹ ون ہے تو یہ کہہ رہا ہے میرے والی بلوک تو اس سے میچ نہیں ہو رہی تو وہ ہوں کو اپنے آگے والی بلوک سے پوچھے گا نوڈ بھی نوڈ سی سے پوچھے گی کیا ہے یا میرے پاس نوڈے کی بلوک چین آئی ہے اس میں یہ چینج ہیں کیا تمہارے پاس ہیں وہ بولے گا نہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے تو جب دونوں یہ اتفاق کر لیں گے کہ بھائی ہم دونوں کے پاس تو چینج وہ نہیں ہے جو ہمیں نوڈے نے بیجا ہے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی رد کر دیں گے بولیں گے بھائی ہمارے تو آپ سے میچ نہیں ہو رہا لہذا آپ نے کوئی گڑڑ کی ہے تو اسی کو ہم اتفا کے رائے کر رہے ہیں ایک نوٹ دوسرے نوٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو چینج آیا ہے کیا تمہارے پاس بھی آیا ہے وہ کہے گا نہیں تو وہ جو چینج آیا ہے وہ اس کو رد کر دیں گے تو اور ساتھی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس نے چینج کرنے میں جتنی پاور اب اگر آخری بلوک ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا بلوک جنریٹ ہوتا ہے تو وہ لاسٹ میں ہوتا ہے تو نئے بلوک میں تو آپ کو ایک چیز کو مائن کرنا پڑ رہا ہے نا کمپیوٹیشن اور کمپلیکسٹی بھی بدلتی جاری ہے بلوک چین ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ پزل دیتا ہے تو آخری بلوک کو تو پھر بھی مائن کرنا آسان ہے لیکن اگر میں پرانے کسی بلوک کو جاؤں ہوں کسی ہزار دو ہزار بلوک پہ پیچھے جا کے میں اگر اس کو مائننگ کروں تو مجھے کتنی زیادہ مائننگ کرنی پڑے گی اس بلوک کو تو چینج کرنا پڑے گا ہی پڑے گا پھر مجھے نوٹ بی کے بھی بلوک چین کو چینج کرنا پڑے گا نوٹ سی کے بھی جو کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اگر میں ان کو کسی سے منا بھی لوں تو مجھے کتنی زیادہ کمپیوٹیشن پاور چاہیے تو ہم اس اٹیک کو کہتے ہیں ففٹی ون پرسنٹ اٹیک یعنی پوری دنیا میں جتنی بھی کمپیوٹیشن تلی بلوک کے اندر بلوک چین کے اندر اگر آپ کے پاس وہ ففٹی ون پاور آ جائے پوری دنیا کی تو ہی آپ یہ ساری بلوک چینج کیا ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں یعنی ایک تھوڑا تھا ڈیٹا چینج کریں گے ساری نوڈ میں چینج کرنا پڑے گا تو اس پاور کو اس اٹیک کو ہم کہتے ہیں ففٹی ون پرسنٹ اٹیک لیکن اس ففٹی ون پرسنٹ اٹیک میں آپ کا جتنا خرچہ ہو جائے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نئے بلوک کو ہی مائن کر لیں ٹھیک ہو گیا تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہاں پہ بہت سارے ایک ہی بلوک چین ساری نوڈز میں ہوتی ہیں اور کسی ایک نوڈ میں اگر وہ چینج کر بھی دے تو اگر وہ اپنی ساری بلوک چین میں چینج کر دے گا تو اسے باقی کی نوڈز میں بھی چینج کرنا پڑے گا جو کہ وہ کرنی سکتا اس کے لیے اس کو اسے بھی منانا پڑے گا جو کہ وہ مانیں گے نہیں کیونکہ کتنوں کو منانا آئے گا وہ پھر آتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ تو ڈیٹا تھا اب ٹوکنز پہ آ جاتے ہیں مثال کے طرف پہ اگر یہی ڈیٹا ٹوکنز کا ہوتا تو اس میں یہ چیز ہوتی کہ یہ اس طریقے سے ٹرانڈیکشنز لکھی بھی ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے ڈیٹا ٹوکنز نے بینگلی کو دیئے ایلیزیب نے جین کو دیئے اسی طرح یہ ساری چیزیں وہی ڈیٹا جو ڈیٹا تھا ہمارے پاس وہی چیز چلی ہے ڈیٹا کی جگہ صرف ٹرانڈیکشن آگا یا مثال کے طور پہ کوئی بات میں کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی میں نے اس کو نائنٹی سیون روپے دیئے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نائنٹی سیون نہیں دیئے تھے میں نے تو آپ کو دو ہزار روپے دیئے تھے کہہ سکتا ہے بندہ تو اب اس کو یہ پروف کرنے کے لیے اس لیجر اس بلوک کو بھی چینج کرنا پڑے گا اس کو بھی چینج کرنا پڑے گا ایسی طرح یہ سارے بلوکس کو چینج کرے گا پھر جب اس والے کے پاس جائے گی یہ بات یہ والی بلوکچین جب یہ چیز اس کو پاس ہوگی تو یہ اپنے آگے والے سے پوچھے گا کیا بھائی آپ کے پاس یہ چینج ہے وہ کہے گا نہیں تو وہ اس کو رد کر دیں گے اگر بالفرض وہ اس کو اس کو منا لیتا ہے تو اس کو اس والے سارے کو بھی چینج کرنا پڑے گا اور پھر ان سب کو بھی چینج کرنا پڑے گا تو یہ بہت زیادہ ہیوی لفٹنگ کام ہے اچھا پھر اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یہ والا ہے اس کے اندر ایک ڈراؤ بیک ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ تو لکھا ہے کہ بھائی اس نے اس کو اتنے دیئے لیکن اس میں یہ نہیں لکھاوا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے بھی یا نہیں تو وہ پھر آگے آگلی سلائیڈ میں کور ہو رہا ہے اگلی ایپ میں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھاوا ہے کوئن بیس کوئن بیس سمجھ لیں ایک والٹ ہے جس کے اندر یہ بتا رہے کہ اس کے پاس سو ڈالر رکھے ہیں اینڈرز کے پاس اب اس نے اگر ٹرانزیکشن یہاں پہ کرنی ہے تو ان سو ڈالر میں سے ہی کر سکتا ہے دس اس کو دیئے بیس اس کو دیئے پندرہ اس کو دیئے وگر وہ یہاں پہ بھی چینج کر دے گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کو پوری ویب سائٹ سکھا رہی ہے کہ سکلی ہوتا کیا ہے اس نے شروع سے سٹارٹ کیا اور اینڈ تک تو اب اگر وہ یہاں بھی بھی چینج ہو جائے گا تو یہ بھی بلوگ ان ویریفائے ہوئے گا بھئی اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے مثال کے طور پر یہاں سو ہیں یہاں پہ اس کو نو کرنے پڑیں گے تو یا یہاں پہ میں کر دوں گے بھئی سو ہی اس کو دے دیئے تو پھر آپ نے باقی سارے کیسے دیئے سب کو اینڈرز نے سو سوفیا کو دے دیئے اس کے پاس سو ہی تھے تو باقی سارے کیسے اس نے دے دیئے بیس روپے پندرہ روپے سو تو اس نے سوفیا کو دے دیئے باقی سارے تو وہ نہیں دے سکتا تھا تو اس طرح یہ بھی بلوگ ان ویریفائے ہو گیا اور اس طرح اب یہ اس کو سارے وہی والی ساری ایگزیمپل ہے تو آففولی آپ جو ہے نا اس کو بھی اپنے پاس ایک بار رن کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا اب ایک کہانی سنیے کہانی بلوگ چین میری جو رائے ہیں اگر آپ کی رائے سے میچ ہوتی ہے تو ہی یہ چیز ویریفائے ہوگی ادروائز ویریفائے نہیں ہوگی تو کنسنسنس الگوریثم کیا کرتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشنز آتی ہیں کسی بھی نوڈ کے پاس وہ نوڈ اپنی اس ٹرانزیکشنز کو ایک پول میں ڈال دیتی ہے پول کا مطلب ایک کیوں ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں تو وہ ساری ٹرانزیکشنز ایک کیوں میں جمع ہو رہی ہوتی ہے پھر اس کیوں سے جو سب سے پہلی ٹرانزیکشنز آئی دی وہ اٹھتی ہے بلوگ چین اسے اٹھاتا ہے اور وہ ساری بلوگ چین میں کیا بولتے ہیں آگے پھلا دیتا ہے ساری نوڈز کے اندر پھلا دیتا ہے اس ٹرانزیکشن کو اور سب کو کہتا ہے چلو بھائی پزل سالف کرو اب وہ پزل کی کمپلیکشٹی خود بتاتا ہے کہ بھئی ایسا ہیش ہونا چاہیے ڈیٹا اور نونز کا ایسا کمبینیشن ہو چاہیے کہ جس کے ساتھ ہیش ایسا بنے کہ جس کے آگے چار دیرو آئیں یا چار ون آئیں یا دو ون دو آئیں اسی کرنا کی کمپلیکشٹی وہ خود ڈیفائنڈ کرتا ہے اس کو ہم کہتا ہے بلوگ ڈیفیکلٹی تو ساری کی ساری نوڈز اس کو پزل کو سالف کرنے میں لگ جاتی ہیں جیسے ہی کوئی پزل سالف کر لیتا ہے یہاں پہ آتے ہیں جیسے ہی کوئی پزل سالف کر لیتا ہے تو وہ اپنا ڈیٹا سب کے سب مائننگ کرنے میں لگ جاتے ہیں پزل سالف کرنے میں لگ جاتے ہیں یعنی نونز ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں تو جیسے ہی سالف کر لیتا ہے وہ اپنا نونز اور وہ اپنا ہیش وہ اگلی نوڈ کو پاس آن کرتا ہے کہتا ہے ویریفائے کر لو میں نے تو سالف کر لیا ہے وہ ایک ہاتھ کھڑا کرتا ہے سب کے نوٹس کے درمیان میں کہ میں نے سولف کر لیا ہے اور یہ رہا اس کا proof proof کیسے دیتا ہے وہ اپنا نوز دے دیتا ہے اور اپنا جو ہش اس نے جنریٹ کیا وہ دے دیتا ہے اب جب دوسری نوٹ کے پاس آتا ہے تو یہ جو اس نے نوز دیا ہوتا ہے وہ ہی نوز اپنے نوز میں ڈالتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ بھائی کیا وہ ہی ہش جنریٹ ہو رہا ہے اس کے پاس اگر وہی ہیش جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے جو ہیش پریویس بلوک نے مائن کر کے نکالا ہے تو وہ یہ ویریفائی ہو جاتا ہے ہاں بھائی یہ پریویس بلوک پریویس والی نوڈ نے جو کام کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اسی طرح یہ جو نونس ہے اور یہ جو ہیش اس نے جنریٹ کیا ہے کسی ڈیٹا کو لے کے وہ سب کو پاسون کرتا ہے سب اپنے پاس ویریفائی کر لیتے ہیں ہاں بھائی یہ نونسے یہی ہیش جنریٹ ہو رہا ہے جو اس بندے نے ہمیں جنریٹ کر کے دیا ہے تو اس کا مطلب اس نے یہ جو مائننگ کیے وہ صحیح کیے تو جب یہ سارا ویریفائی ہو جاتا ہے تو بلوک چین کا مکینیزم اس کو کچھ نہ کچھ کوائنز ریوارڈ میں دیتا ہے اگر بلوک چین ایتھیریم کیے تو اس کو ایتھر ریوارڈ میں ملتے ہیں اگر بلوک چین بٹکوائن کیے تو اس کو بٹکوائن کچھ ریوارڈ میں ملتے ہیں اسی لئے سارے کے سارے لگے ہیں مائننگ کے اندر ٹھیک ہے تو ریوارڈ اس کو کچھ نہ کچھ بلوک چین دیری ہوتی ہے ساتھ میں وہ آپ کے گیس فیز بھی چارج کرتی ہے یعنی جو بھی بندہ ٹرانکشن کرتا ہے اس کی یہ گیس فیز چارج ہوتی ہے گیس فیز سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر آپ ایک بینک سے آن لائن ٹرانکشن کرتے ہیں کسی اپنے دوست کے اکاؤنڈ میں تو بینک والا بولتا ہے بھئی اگر آپ دس روپے بھیج رہو نا تو میں ایک روپیہ چارج کروں گا پروسسنگ فیز کہ میں آپ کی ٹرانکشن کو پچھا رہا ہوں تو ایک روپیہ میں آپ سے لوں گا تو یہ ایک روپیہ جو ہے گیس فیز کیلائے گی اسی طرح جب بھی کوئی ٹرانکشن کرتا ہے تو بلوک چین بھی گیس فیز چارج کرتی ہے یہ گیس فیز جتنے بھی لوگوں نے مائننگ میں پارٹ لیا ہوتا ہے یہ سب کو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے سارے کی سارے گیس فیز کیونکہ بھئی آپ جیتے تو نہیں ہیں لیکن آپ نے کیونکہ مائننگ میں ایسا لیا ہے تو آپ کو یہ گیس فیز بلوک چین سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے آپ اس میں تو اس طریقے سے پروف آف ورک کا الگوریثم کام کر رہا ہوتا ہے اب میں نے اس کے اندر کچھ لنکس دیئے ہیں اپنی ریپو کے اندر یہاں پہ ڈیمو بھی ہے پروف آف ورک کی اگزیمپل بھی ہے اور پروف آف اسٹیک کی بھی ہے اب ایتھریم ہمارا کنورٹ ہو رہا ہے پروف آف اسٹیک میں تو ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس کی میں نے ویڈیو دال دیئے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہماری ایتھریم کے اندر ہے تو ایتھریم پہ ہم نے مین فوکس کرنا ہے نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائی سمارٹ کونٹریک وائی ویپ 3 آخر ایسی کونسی پروبلم ہے جو بلوکچین سالف کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لگے میں اس ٹیکنالوجی میں نہیں کہ یہ ریولوشنری ٹیکنالوجی ہے تو ہم اس پروبلم کو دیکھیں گے کسی کونسی پروبلم ہے جس کو بلوکچین سالف کر رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ